مام شاہدو مٹیش برکالکہ اور بولی جوان کو خبری کا سلام تو کیسے ہو سب لکشل بھی آج کی نیوز کی روبرتین فرش فلم بات کرتے ہیں ماس سفتر کے بارے میں ریسنٹلی ماس سفتر کا ایک پوڈکاسٹ آیا تھا جہاں پہ انہوں نے ایک بات کی تھی جس کی وجہ سے کافی کانٹروورسی وغیرہ ہو رہی ہے ابھی اور ماس سفتر کی اس بات کی وجہ سے ان کو کافی زیادہ ہیٹ وغیرہ بھی مل رہی ہے پہلے میں آپ کو ان کے پوڈکاسٹ کا وہ کلپ یہاں پہ دکھا دیتا ہوں سبا سے جب ریلیشنشپ تھا آپ کا اس کے بعد کتنے ٹائم ریلیشنشپ رہا then you got married یہ ریلیشنشپ تو چار سال رہا تھا اچھا چار سال رہا تھا بٹ اب میں اس چیز کو رگریکٹ کرتا ہوں کیوں کہ یار کہ ریلیشنشپ جو ہے نا وہ رکھنا نہیں چاہیے ہاں ٹرو کیونکہ اب جب میں شادی ہو گئی نا تو دیکھیں میں بتاتا آپ کو کیوں رگریکٹ کرتا ہوں اس چیز پہ کہ یار اب جب میں مچور ہو تو اس ٹائم مچور نہیں تھا اس ٹائم یہ ہی ہوتا ہے کہ یار بس کوئی بھی لڑکی مل جائے لڑکی بولتا کوئی بھی لڑکا مل جائے ٹائم پاس ہو جائے بس ٹائم پاس ہو جائے کسی طریقے سے چونکہ سوسائیٹی میں چیز چل رہی ہوتی ہے آپ اسی کو فالو کر رہے ہوتے سکول میں ہمارا بھی ہو گیا تھا تو اس کے بعد جب شادی وغیرہ ہو گئی تھوڑا سامنہیں بڑھا ہو گیا لوگوں میں بیٹھا اچھے لوگوں میں بیٹھا اچھی گیترنگ کی تو پھر پتا لگا کہ یار ہاں مدر اور فادر کے جو وہ ہوتے نا پینڈین کے بھائی یہ میرے پینڈین ہے اس لڑکی کے لیے اور یہ اس کے لیے اس کے لیے وہ صحیح ہوتے ہیں وہ صحیح ہوتے ہیں وہ صحیح بتا دیتے ہیں یہی سب وائرل ہونے کے بعد دونوں نے اپنی وائف کے ساتھ یہ فوٹو شیئر کرتے ہوئے کہا ہمیشہ ساتھ تھا ہمیشہ ساتھ ہوں تو ان کی پوسٹ کے نیچے بھی بہت سارے ایسے کومنٹس آنے لگے کہ پوری دنیا کے سامنے آپ نے ایسے بولا کہ آپ کو ریگریٹ ہو رہا ہے اور ابھی کور کر رہے ہو انٹرویو کو کور کرنے کا طریقہ تھوڑا کیجوہل ہے اس طرح کے بہت سارے کومنٹس ہیں جیسا کہ آپ لوگ اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہو ابھی انہی سب چیزوں کو ماس افتر نے بھی کلیئر کیا انہوں نے ان سب باتوں کا ریپلائی کرتے ہوئے کچھ یہ کہا اگر پوڈکاس تم لوگ نے دیکھ لیا ہے یا اگر تم لوگ نے وہ بات دیکھ لی ہے یا سن لی ہے تم لوگ کو لگ رہا ہوگا کہ شاید میرے کوئی مسئلے ہیں ٹھیک ہے باٹ ایسا بلکل بھی نہیں ہے وہ بات کرنے کا مطلب ہی یہی تھا کہ جو آج کل کافی زیادہ جو لڑکا لڑکی جو ریلیشنز کر رہے ہیں تو جو میں نے کیا وہ میں نے غلط کیا تھا وہ بہت ہی رہا تھا جس میں ہمارے ماں باب بھی تنگ ہوتے ہیں لڑکی کے بھی تنگ ہوتے ہیں تو وہ چیز جب مجھے ابھی سمجھ آئی تو میں نے اس کو ابھی شیئر کیا اپنے پر رکھ کے شیئر کیا تھا برد ارگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میرے لائے میں پروبلمز ہیں یا میں اپنی بھائی سے تنگ ہوں یا وہ میرے سے تنگ ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہم لوگ بلکل ہستے خیلتے رہتے ہیں ورنہ اگر ہم لوگ تنگ ہوتے آپس میں تو تم لوگ کو تین مہینے میں پتہ لگ جاتا ولوگز میرے روز بنتے ہیں گومتا بڑھتا ہوں فیملی ساتھ رہتا ہوں سبا کے ساتھ گومتا ہوں تو بات کرنے کا مقصد یہی تھا کہ تاکہ جو جنریشن ہے نابی وہ چیز کو سمجھے اور اس چیز میں اپنے ماں باپ کا بھی فیصلہ رکھے تاکہ اس کو آگے جا کے کوئی پرابلم نہ ہو تو یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں تو اس کو مطلب میرے ساتھ پرابلم ہے بھائی الحمدللہ الحمدللہ میں بالکل فائن ہوں میں بالکل گوڑوں میری بھائی بھی بالکل فائن ہے وہ بھی گوڑے ہیں بچہ بھی ہمارا ہم لوگ ہستی خیلتی فیملی ہے اور ہستی خیلتی ہی رہیں گے انشاءاللہ تو تم لوگ کیا پاگل ہوگی آپ دماغ بلکل دھائی بھرابا دماغ کے اندرے مطلب کیا ورڈ یوز کرو دھائی بھرابا یا مطلب کچھ بھی بنا دیتے ہو کچھ بھی بول دیتے ہو مطلب آپ کسی کو سمجھا رہو نا اگر اپنے اپنے کو مثال دے گا کیونکہ کسی دوسرے میں مثال کیوں دو کیونکہ جب ایک انگلی کسی پر اٹھا رہو چار انگلیاں آپ کی اپنی طرف ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ کیے بڑھوں گی پھر طلاق ہو جاتی ہے تو میں نے اس سب کو یہ رکھتے ہوئے کہا تھا کہ بس تینکیو سو مچ چلی بھی اگلی نیوز کے ایرم بات کرتے ہیں جو کہ رانہ حمزہ سیف کے بارے میں رانہ حمزہ سیف نے اپنے انسٹاگرام پر ایک ریل اپلوڈ کی تھی جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ وہ اپنا آئی فون اس بندے کو دے دیں گے جس بھی بندے کے کومنٹ پر زیرو لائک ہوں گے تو ان کی وہ ریل بہت زیادہ وائرل ہونے لگی جس پر ابھی سات ملین سے زیادہ ویوز ہیں اور چار لاکھ سے زیادہ کومنٹس بھی آ چکے ہیں اور وہی ریل انہوں نے ٹک ٹاک پر بھی اپلوڈ کی تھی جس سے ریٹیڈ ابھی ندیم نانی والا نے بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے جہاں پہ انہوں نے بتایا کہ پہلی بات تو یہ کہ رانہ حمزہ سیف نے ندیم نانی والا کا یہ کانٹینٹ کاپی کیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کافی لوگوں کے کومنٹس پر زیرو لائکس ہیں اور ان کو آئی فون نہیں مل رہا اور یہی ریل انہوں نے ٹک ٹاک پر بھی اپلوڈ کی ہوئی تھی اور آئی فون انہوں نے ایک گیو اوے کرنا تھا جس کی وجہ سے یہ بھی کنفیوزن ہو رہی تھی لوگوں کو کہ یہ ٹک ٹاک کے لیے تھا یا انسٹاگرام کے لیے تھا تو ندیم نانی والا نے بتایا کہ یہ فیک گیو اوے وغیرہ ہو رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ انہوں نے یہ چیلنج بھی دیا ہے آپ خود سن لیں اس بارے میں انہوں نے کیا کہا ڈکی ٹوٹر پہ یہ ڈرمے کر رہا ہے اور آر اچس نے کہا میں بھی لوگوں کا خود دو کرتا ہوں تو یار مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ میں اپنا آئی فون اس کو دوں گا ویڈیو ٹک ٹاک پہ بھی لگا دی انسٹاگرام پہ بھی لگا دی کہ جس کے کومنٹ کے بعد جب لائک ہوں گے اب ٹک ٹاک بہلے رو رہے ہیں کہ آپ نے ٹک ٹک پہ ویڈیو لگا ہی ہے اب انسٹاگام پہ کیوں لے کے جا رہے ہو انسٹاگام بہلے ٹک ٹاک کا کہہ رہے ہیں تو بھائی اس کو میں نے لائف چل نہیں دے دیا رانہ مدہ سے آپ کو درامے نہ کرو اگر واقعی ریل ہو اگر واقعی فون دینا ہے تو جگہ اور ٹائم تم بتاؤ تین آئی فن 15 پر میکس میں لے کے ہوں گا تین تم لے کے آؤ تو پبلک اندر ایسے پھینکیں گے اور اپنا بلاک شلاک بھی نکالنا ایسے پھینکیں گے فون ایسے 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 پھینکیں گے فون اگر واقعی تم مرد کے بچے ہونا اب تم نے یہ چیلنگ ایکسپٹ کرنا ہے اور جگہ اور ٹائم تم نے بتانا ہے اور فون چوہے نا وہ میں نے بھی لے کے نا اور تم نے بھی لے کے آنے ہیں اور اس طرح میں تمہیں عبام کو بے بکو نہیں پرانے دوں گا کیونکہ تم نے نانی والے کو کپی کیا ہے ہم نے عبام کا پھدو کرتا ہے کہ میں اپنا فون دوں گا میں اپنا فون نہیں دوں گا میں نئے فون دوں گا تو اب ایکسٹ کرو تو گائز مجھے انتظار رہے گا کہ کب رانہ حمزہ صاحب کہے گا کہ ندیم بھائی یہ ٹائم ہے اور یہ محول ہے یا یہ جگہ ہے یہاں آجو تین آئی فون لے کے تو میں فرق سے پہنچ جاؤں گا لیکن یہ کبھی نہیں آئے گا کیونکہ پندرہ لاکھ کے تین آئی فون ہے اور یہ تو شکر موکر لگاتے ہیں یہ کیا دیں گے کسی کو ان کے پاس کچھ بھی نہیں دینے کے لیے یہ صرف باتیں بھوتیں ہیں تو ابھی میں نے بول دیا ہے اگر تو واقعی ریل ہے اگر ریل دینا چاہتا ہے اگر اس میں پانی ہے مرد کا بچہ ہے تو یہ آئے گا یہ ہنڈر پرسنٹ آئے گا یہ کچھ نہیں دیکھے گا اگر فیک ہوا یہ جیسے آپ کا پھدو کار رہا تھا فیک ہوا خدا کی قسم یہ نہیں آئے گا کہتے ہیں کہ رانہ حمزہ سیف آپ لوگوں کا چونہ کارت ہے آپ کو چکر بازی میں ڈالتا ہے کہ یہ فام فیل کرو انسٹرگرام آئیڈی پہ جو سکرین ریکارڈنگ پہ جو یہ کرتا ہے یہاں یہاں اگر وہ ریل ہے تو وہ آپ لوگوں سے کہے گا کہ اب مجھے فیک بولا گیا وہ بھی اتنے بڑے ٹک ٹکر کی طرف سے کوئی بات نہیں یہ جگہ ہے اتنے بجے آپ لوگوں نے یہاں آجانا ہے میں یار تین تم ایک آئی فون لینا ہے دو تمہیں میں خود دے دوں گا دو آئی فون میں تمہیں دے دوں گا تم تم اپنا شو دو کرو کہ تم ریل ہو یار کیوں تم عبام کو بے خوب بنا رہے ہو یار اس طرح وہ بھی انسٹرگرام پہ تم لوگوں کا کہہ رہے ہو کہ فام فیل کرو لنک اوپن کرو نام لکھو فون نمبر لکھو لوگوں کے فون نمبر لے رہے ہو لوگوں کی ایمل آئیڈی لے رہے ہو چھوڑ دو یہ کام لیٹس بی ریل برو آجو بتاؤ کس دن آنا کہان ہے میں پانچ آئی فون لے کے آتا ہوں دو تمہیں میں خود دوں گا بتاؤ کہان ہے اب بتاؤ کہان ہے اور ہاں حمزہ تم نے جب مجرد کافی کیا نا یہ زیرو لائک بارا جو تمہیں لوگوں کو فدو بنایا ہے اب تمہیں فون دے نہیں ہوں گے اب تم نے ڈے اور ٹائم بتانا ہے تین آئی فون میں لے کے آنگا تین تم لے کے آنگا جو ہم آن سٹیج لوگوں کے سامنے ایسے پھینکیں گے یا ان لوگوں سے ہم کوشن کر کے ان کو ہم لائیو دیں گے فون وہاں پہ یہ تمہیں کرنا ہوگا اگر تم نے نہ کیا تو میری نظر میں تم جھوٹے ہو اور میں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گا میں تمہیں سوشل میڈیا بھی تمہارے پیچھے پڑھا رہوں گا اور میں ریل آئیو میں تمہارے پیچھے پڑھا رہوں گا میں لگی قسم تمہیں نہیں چھوڑوں گا کیونکہ اس طرح کوئی بھی کسے کے ساتھ سکیم کرے میں اس کو نہیں چھوڑتا تو یہ تمہیں آپ اکسپٹ کرنا ہوگا اور تمہیں بتانا ہوگا کہ اگر تم ریل لو مرد کے بچی ہو تو بتانا تو ابھی تک ندیم مبارک کو رانا حمزہ سیف نے کوئی بھی ریپلائے وغیرہ نہیں دیا باقی سب پر آپ لوگ کیا سوچتے ہو نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو چلے دوستو آج کے لیمارے پاس بس اتنی اپ ڈیئر سی موسیقی